کرونا وائرس کی علامات کو نظر انداز نہ کریں اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ اگر صرف بخار ہوگا یا آپ کا گلہ خراب ہوگا تو ہی کرونا کی علامات ہوں گی کرونا کی بیشتر علامات میں چکر آنا پیٹ خراب ہونا الٹی آنا ڈائریا ہونا بھی شامل ہے آپ کو سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہو رہا ہوگا مگر وائرس آپ کا اکسیجن لیول اتنا کم کر دے گا کہ آپ کسی بھی وقت مرنے کے قریب ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا ایسے لوگوں کی امواد بھی ہوئی ہیں اس لیے علامات کو غیر سنجیدہ نہ لیں واشنگن پوس میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق آج ڈاکٹرز مان رہے ہیں کہ کرونا وائرس کو ابھی سمجھنے سے وہ بہت دور ہیں اکثر یہ پھیپڑوں پر ہی حملہ کرتا ہے مگر یہ اس کے علاوہ دماغ گردوں دل یا یہاں تک کے پاؤں کی کسی حصے پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے آپ کے پاؤں کے کسی حصے میں انگلیوں میں نشانات پڑ جانا خوشبو بدبو کا فرق نہ محسوس ہونا کھانے کا ذائقہ چلا جانا یا پھر آنکھ کا سرخ ہو جانا بھی کرونا کی نشانیوں میں شامل ہے چار مہینے سے زائد ایشیا یورپ اور امریکہ کے تجربے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کوئی اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ کرونا وائرس نمونیا اور سانس کی بیماریوں کے علاوہ کوئی اور علامات بھی ظاہر کرے گا مگر اب تو اس وائرس کی علامات نے سائنسدانوں کو ڈاکٹرز کو حیرانوں پریشان کر دیا ہے کبھی یہ دل پر حملہ کر کے اسے کمزور کر دیتا ہے اور دل کے دورے بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کبھی یہ گردوں پر اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ اکثر اسپطالوں میں ڈائلیسز کرنے کی مشینیں کم پڑ گئی ہیں کبھی یہ نرویس سسٹم پر اتنا بڑا حملہ کرتا ہے کہ سونگ نے اور ذائقی کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے اور کبھی خون کے خلیوں میں اتنے بڑے لو تھڑے بنا دیتا ہے کہ دماغ کو یا پھر دوسرے آزا کو خون کا بہاؤ نہیں ہو پاتا اور پوری طور پر موت واقع ہو جاتی ہے یہ زیادہ عمر کے لوگوں کو اکثر اپنا شکار کرتا ہے یا ان لوگوں کو جو پہلے ہی بیماریوں سے کمزور ہوں اور زیادہ وزن کے لوگوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ متاثر کرتا ہے مگر پھر اچانک یہ حملہ خواتین پر بھی حملہ آور ہو کر انہیں متاثر کر دیتا ہے نوجوانوں پر یہ کبھی اثر انداز نہیں ہوتا مگر کبھی بری طرح اثر انداز ہوتا ہے پہلے سمجھا گیا کہ بچے اس سے محفوظ ہیں مگر گزشتہ ہفتے بچوں میں دل کی پیچیدہ بیماریاں سامنے آئیں جنہوں کرونا وائرس سے جوڑا جا رہا ہے جمعے کو نیوارک کے گورنر نے میڈیا کو بتایا کہ نیوارک میں تہتر بچے بری طرح متاثر ہو گئے اور نیوارک ریاست میں پانچ سالہ بچہ کرونا وائرس کا پہلا شکار بنا جب اس کی موت ہو گئی پھر اس کے بعد دو مزید بچوں کی موت ہو گئی اس خبر نے ڈاکٹرز کو ہلا کا رکھ دیا جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اب اس وائرس کو سمجھنے لگے ہیں اور یہ زیادہ عمر کے لوگوں میں ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اب ماہرین کا خیال ہے کہ کرونا وائرس کو سمجھنے میں سالوں لگ سکتے ہیں کیونکہ اس کا رویہ اور کردار ماضی کے کرونا وائرس کی جو فیملی ہے اس کے وائرسز سے مختلف ہے دوسری طرف مغرب میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس سے موت یا تو بہت بوڑے یا پھر بہت بیمار افراد کی ہوتی ہے جو لوگ مر رہے ہیں انہیں ویسے بھی کچھ ٹائم میں مر جانا تھا کچھ ٹائم پہلے تک یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ یا تو بہت بیمار ہیں یا پھر وہ بہت بوڑے ہیں اس لئے انہیں کچھ ٹائم میں ویسے بھی مر جانا تھا مگر یونیورسٹی آف گلاسگو کی نئی تحقیق میں مرنے والے اکثر افراد پر تحقیقات کی گئی ہیں جس کے مطابق کرونا وائرس سے مرنے والے جو لوگ ہیں ان میں مردوں کو ان کی زندگی کے تیرہ سال اور خواتین کو گیارہ سال کی زندگی سے محروم کر دیا یعنی مرنے والے مردوں کو اگر کرونا نہ ہوتا تو وہ عوستان تیرہ سال اور زندہ رہتے ہیں اور خواتین گیارہ سال عوستان اور زندہ رہتی ہیں اس کے علاوہ دیکنومس نے اٹلی اسکوٹلینڈ اور ویلز سے مرنے والوں پر تحقیق کی اور حقائق سامنے رکھتے ہیں ان کے مطابق کرونا وائرس سے اگر پچاس سے انسٹھ برس کے افراد کی موت واقع ہوئی ہے تو اس سے عوستان وہ اپنی زندگی کے تیس سال سے محروم ہو گئے یعنی وائرس نہ ہوتا تو وہ تیس سال اور ستن اور زندہ رہتے ہیں اسی طرح ساٹھ سے انہتر برس کی عمر میں مرنے والے لوگ اکیس سال اور زندہ رہتے ہیں ستر سے انہاسی برس کی عمر میں مرنے والے لوگ اگر نہ مرتے تو بارہ سال اور زندہ رہتے ہیں اسی سے نواسی برس میں جو مر گئے ان پر تحقیق سے پتا چلا کہ ان کی زندگی کے پانچ سال باقی تھے جبکہ نوے برس سے زائد عمر کے لوگ اوستان ایک سال اور زندہ رہتے ہیں یعنی یہ سوچنا کہ کورونا وائرس محض ان عمر رسیدہ افراد یا بیمار افراد کو مار رہا ہے جو ویسے بھی کچھ وقت کے بعد مر جاتے ہیں غلط ہے تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے اس لیے احتیاط کیجئے